بوتسوانا کا اوکاوینگو ڈیلٹا کبینکو ندی کے پانی سے ہری بھری رہنے والی یہ جگہ بوتسوانا کے قدرتی علاقوں میں سب سے خاصم خاص ہے یہاں بھرمار ہیں جندگی کی جن میں افریقہ کے کچھ سب سے خطرناک جانور سامل ہیں قدرتی طور پر نہیں ڈوبنے والے بڑے بڑے ہپو ہریالی کو چیر کر دوسرے جیوہوں کے لیے پانی کے اندر لمبے راستے بنا دیتے ہیں یہ افریقہ کے سب سے خطرناک استندھاریوں میں سے ایک ہیں اور ہمیسہ اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے مرنے مارنے کو تیار رہتے ہیں اس بڑے نر کے پاس اوکاوینگو کا ایک بہترین علاقہ ہے دیکھنے میں یہ بھلے ہی گول مٹول ہوں لیکن ان سے دور رہنا ہی اچھا ہے آخر کار چھوٹے گھسپیٹیے نر نے ہار مان لی ویجیتا پھر سے اپنی ماداؤں کے پاس چلا گیا یہ پلک جھپکتے ہی خطرناک دسمن سے باپ کی حیثیت میں آ گیا اوکاوینگو کے ساکہ ہری جیو کے لیے سالنہ بار سے پانی میں اگنے والے پودے اور گھاس کی بھرمار ہوتی ہے سب سے لجیز ہریالی والے علاقے گہرے چینلز اور چونڑے دردل کے پار ہو سکتے ہیں یہاں جندہ رہنے کے لیے کچھ حد تک پانی والی جندگی پتانی پڑتی ہے جو لچوے انٹی لوگ کے لیے کوئی مشکل نہیں یہاں یہ سیکڑوں کی تعداد میں جمع ہوتی ہے پہلے ہوئے لمبے کھرو اور پانی سے بے اثر رہنے والے گھنے بالوں کے ساتھ یہاں پانی میں اگنے والی گھاس سے دردلی علاقوں میں گھو سکتے ہیں لیکن کھانا کہیں آسان نہیں دنیا میں جنگلی کتوں کی سب سے بڑی تعداد اوکاوینگو میں ان کے ساتھ رہتی ہے ان کا بڑا جن روچ دو بار سکار کرتا ہے گہرے پانی میں لچوے کا پڑڑا بھاری ہے لیکن کتوں کے پاس کچھ ہے جو ہرنوں کے پاس نہیں ہے وہ ہے ٹیم کی طرح کام کرنے کی سمجھ یہاں کتے عزتار اور ٹکے رہنے کی دم پر نربھر کرتے ہیں سکار کرنے کی کوششوں میں عصیف اس دی کامیابی انہیں دنیا کے سب سے سفل سکاریوں میں سمار کرتی ہے کتے چاروں طرف فیل کر جھنٹ کا جائے جائے لے کر دیکھنے لگے کی کون کمجور ہے جنگلی کتے پورے پریوار کا خیال لگتے ہیں اور سب کو سکار میں برابر کا حصہ ملتا ہے دیر سے آنے والے کو بھی کھانے کا موقع ملتا ہے ان کا جنڈ پورے لچوے کو منٹوں میں چٹ کر سکتا ہے مابس دور سے دیکھ کر کھیر منا سکتی ہے کیوا خود بچ گئی کچھ جانور جندہ رہنے کے لیے دوڑتے ہیں جبکہ کچھ جانور کو جندہ رہنے کے لیے تیرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس موں کے سکاری سے دور رہ سکے پیارے لیکن بے رہم اس مادہ کو مچھلی نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے گہرے کیچڑ اور ہریالی میں ان کا منپسند کھانا چھپا ہے یعنی میٹھے پانی کے کےکڑے ان کے اگلے پنجے بہت خطرناک ہیں لیکن مادہ آٹرز کے پاس ایک طریقہ ہے ان کے کارگر ہاتھ کےکڑے کے کاتنے والے پنجوں کو دور رکھتے ہیں اور ان کے دانت اس کے کھول کو کچھل ڈالتے ہیں یا ہر منٹ میں ایک سکار کر سکتی ہے لیکن جب دوسرا آٹرز حصہ بٹانے آ گیا تب پتہ چلا کہ یہ کتنا لڑاکو جانور ہے آخر کار گھسپیٹی نرڈ نے ہار مان لی اور مادہ اپنے سکار کا مجا لینے لگی آٹرز اپنے پسلنے والے سکار کو پکڑنے کے لیے رتار اور خورتی پر نربھر کرتے ہیں سڈل بیلڈ سٹوکس سبر صحیح وقت اور اپنی طاقتور چونچ کا استعمال کرتے ہیں اوکا وینگو میں مچھلیوں کی اکہتر اور ایفی وی ایم کی تینتیس پھجاتیاں ہیں یعنی بھوکے سٹوکس کے لیے پوری دعوت کا انتجام ایک سو پچاس سنٹی میٹر سے زیادہ اونچے یا پرندے دنیا کے سب سے قدعوت سٹوکس ہے گہرے پانی میں ان کا پلڑا بھاری رہتا ہے یہ جیدہ تر محسوس کر کے سکار کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی کھلی ہوئی چونچ ہلکی سی چون محسوس کرتے ہی چھٹکے سے بند ہو جاتی ہے للاپیا جیسی بڑی مچھلیوں کے لیے ان کی چوچ برچے کی طرح کام کرتی ہے ان کی پکڑ سے کوئی نہیں پچھ سکتا مچھلیوں کو ہمیشہ ثابت اور سرکی طرف سے پکڑ کر نکل جاتا ہے لیکن کئی بار ان کا کھانا اتنا چھوٹا اور آسان نہیں ہوتا اور جوابی حملہ بھی کرتا ہے موزومپنگ اسپرنٹنگ کوبرا کو ان سٹوکس کی طرح میڈک کھانا پسند ہے پر یا دھیرے دھیرے پرندے کے پاس آ رہا ہے خوبصورت رنگو والی یا ماتا سٹوکس اب اپنے اصلی رنگ دکھاتی ہے یہ سانپ کو بھی مار سکتی ہے کوبرا کوئی معمولی دشمن نہیں ہے اور تیج سائیکو ٹاکسک جہر سے لیس ہے لیکن اس کے دانت سٹوکس کی موٹی چونچ کو نہیں چھید سکتے اب دوسرا اپائیا نبے پھشدی سٹیکتا کے ساتھ اپنے جہر کی دھار کو لگ بھگ دو میٹر تک پھیک سکتا ہے اور خورتی سے ادھر ادھر مڑ کر سٹوکس کے حملے سے بچ سکتا ہے آج کوبرا چونچ سے بچنے میں کامیاب رہا جامیہ کے پوروی علاقے میں بزنگا سوپس ہیں بارش کے موسم میں یہ پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں گھٹا ہوا پانی اب سیروں کے جھنڈ کے واپس آنے کا سنکیت ہے یہاں بزنگا پلنس دلدلی علاقوں کے سیر ہیں یہاں پنجے سائد ہی کبھی سکھے رہتے ہیں کیونکہ ان کے سکار ہیں افریقہ میں پانی کو سب سے زیادہ پسند کرنے والے ہیرنڈ کھوکو اور بلیک لیچ اینٹی لوپ کہہ رہے دلدلی علاقوں میں جمع ہو کر یہ سیروں سے بچے رہنے کی کوسس کرتے رہتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی وائلڈ لائف ہندی ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو سیر جرور کر دے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا